بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانوں کو میری آہے سہر دے پیرن شاہین بچوں کو بالوں پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے علامہ ایپال کا یہ شیر جس میں وہ خصوصاً جوانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے اپنے نور بصیرت کو عام کرنے کی التجاہ کر رہے ہیں اس پورے اقبالیات کے اندر علامہ ایپال کا سینٹر پوائنٹ علامہ ایپال کا جو مشن اور میسیج ہے وہ خاص الخاص نوجوانوں کے لیے ہے اور اپنے ان کلیات کے اندر اقبال معاشرے کے ان تین طبقات کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر انفلوینس پیدا کر سکتے ہیں جن کے اندر صوفیاء ہیں سہسدان ہیں اور علماء حضرات ہیں ان کے اوپر اقبال بری شدید تنقید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کا وہ مشن آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے اندر وہ نوجوانوں کو بالخصوص اڈریس کرتے ہیں کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اب اور ہی انداز ہے مشرق سے مغرب اب تیرے دور کا آغاز ہے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے وہ علماء حضرات کو جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں اور امت کو ڈیوائٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے تو کہیں زاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو بات کرتے ہیں اقبال کی ٹرمنالوجی جو نوجوانوں کے لیے وہ یوز کرتے ہیں شاہین سے شاہین اتنی بلند پرواز رکھتا ہے کہ آج کا ستحی ایمان اور سوچ رکھنے والا مسلمان کبھی بھی وہاں پہ نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سوچ سکتا ہے کیونکہ اقبال کے شاہین کی پرواز کا کوئی اور عالم اور کوئی جہان نہیں سوائے عالم لاہوت کے علامہ اقبال جا بجا اپنے کلام میں نوجوان مسلم اور خصوصا پاکستان کے نوجوانوں کو شاہین اور لاہوت لا مکان کا پرندہ کہتے ہیں لاہوت لا مکان کے بارے میں وہ اپنے قوم کے نوجوان یعنی شاہینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی یعنی اقبال صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے شاہینوں اے نوجوانوں تم تو لاہوت کے مسافر ہو تمہارا سفر کیوں رک گیا ہے سفر صرف رک جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ جب رکا ہوا سفر شروع ہوتا ہے تو انسان منزل کی جانب چل پڑتا ہے اور بلاخر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے یعنی اقبال کا شاہین یعنی آج کا نوجوان اگر مہوے پرواز رہے تو اس کی منزل کوئی اور نہیں سوائے لاہوت لا مکان کے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کا شاہین اپنے لاہوت کے راستے سے ہی ہٹ چکا ہے اور کسی اور طرف ہی چل نکلا ہے کوئی دنیا کی دوڑ میں لگ گیا اور کوئی جنت کی طلب میں مبتلا ہو کر عابد اور زہد بن گیا اقبال شکوا کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کا طالب ہے اور کوئی جنت کا اللہ کا طالب کوئی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اقبا بھی چھوڑ دے سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے ہے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کی محبت میں غرق ہو کر اس کی طلب میں غرق ہو کر نہ کہ جنت اور آخرت کی طلب میں آپ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں یعنی اقبال اللہ کے آمنے یا سامنے کی بات کرتے ہیں جنت سے بھی دور اور دنیا سے بھی دور رہ کر اور یہی اقبال کا نور بصیرت ہے جو وہ جوانوں کو دینا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں اقبال کا شاہین تو کسی اور ہی پرواز میں مگن ہے اگر ہم منزل کا تعین لاہوت کی طرف کریں اور پھر اس کی طرف پرواز شروع کر دیں تو پھر لاہوت لا مقام میں پہنچ کر ہمیں منزل کی صورت میں ملے گا کیا یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے اور یہ لاہوت لا مقام کی پرواز ہے کیا کیا یہ روحانی پرواز ہے یا یہ جسمانی پرواز ہے اقبال فرماتے ہیں کہ تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں تو یہ انڈرسٹینڈبل بات ہے کہ اقبال روحانی پرواز کی بات کرتے ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جو اقبال سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی لاہوت کی طرف پرواز مکمل کر لی ان کی شان کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو کیا آج ہمارے نوجوان چلتے پھرتے قرآن ہیں کیا آج ہمارے نوجوانوں کا کریکٹر ایسا ہے کیا ہمارے نوجوانوں کی آج وہ روحانی پرواز ہے اقبال مزید فرماتے ہیں کہ ہو جس سے جگر لالا میں تھندک وہ شبنم دل جس سے دریاؤں کے دہل جائے وہ توفان یہ نوجوانوں کی مومن نوجوانوں کی اور وہ مومن نوجوان جو لاہوت لا مکان کی طرف روحانی پرواز رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں نوجوان اس کیٹیگری میں پورا اترتے ہیں کیا آج ہمارے نوجوان دریاؤں کے دل دہلا دیتے ہیں یا ان نوجوانوں کے اپنے دل ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے کلچر کو دے کر دہل جاتے ہیں مقام میں فکر ہے کہ اقبال نوجوانوں کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے اور آج ہمارے نوجوان اور بالخصوص ہمارا میڈیا جس سمت میں ہماری قوم کو لے کر جا رہا ہے یہ دوبنے کا مقام ہے یہ لاہوتے لا مقام کی طرف پرواز کا مقام نہیں ہے اب اقبال کی یہ نظم جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان اس نظم کو اگر صحابہ قرآن کی زندگی پر رکھ کر نظر دھوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا مومن اصل میں شان یہی رکھتا ہے اور یہی شان اقبال آج کے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے مگر اقبال کا شاہین لاہوتے لا مقام سے بھٹک کر مغربی کلچر کی طرف نکل گیا اور احساس کم طریقہ شکار ہے لیکن اقبال اسی بھٹکے ہوئے شاہین کو اس بھٹکے ہوئی نوجوانوں کو دعائیہ صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہِ حرم لے چل لیکن سوال یہ ہے کہ اس بھٹکے ہوئے آہو کو سوہِ حرم لے کر جائے گا کون کیا یہ ڈیوٹی علماء کرام کی ہے صوفیاء کرام کی ہے یا ہمارے ملک عظیم سیاستدانوں کی ہے اقبال اپنے اندر کے جوشِ جنون اور آتشِ عشق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اس جوشِ جنون کو روایتی ملا اور روایتی صوفی نہیں سمجھ سکتا آپ فرماتے ہیں کہ کیا صوفی اور ملا کو خبر میرے جنون کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے یعنی وہ اپنے اندر کے رات سے واقف نہیں ہے جو روحانیت کی صورت میں جو روحانی خزانے اللہ پاگ نے انسان کے اندر رکھے ہیں وہ اپنے اس روحانی خزانے سے بے خبر ہیں تو وہ میرے اندر کے اس خزانے کو میرے اس اندر کے راز کو کیسے پہن سکتے ہیں اقبال اپنے اس اندر کے راز کے بارے میں فرماتے ہیں بالِ جبریل کے اندر کہ وہ حرفِ راز کے جو مجھے سکھا گیا ہے جنون خدا مجھے نفسِ جبرائیل دے تو کہوں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا کہ وہ خود فراخیِ افلاق میں ہے خار و زبون یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کا وہ حرفِ راز کیا تھا اور اقبال آج کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کیا معاشرے کے ان تین طبقات کی طرف دیکھ رہے تھے جن میں صوفی، سیاستدان اور مولوی آتے ہیں ان سب کو تو اقبال خود تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملاں کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد کیا ملاں کی ڈیوٹی پانچ وقت کی نمازوں کی امامت کر کے اور خطبہِ جمعہ پر شولہ بیانی کر کے قوم کو فرقوں میں تقسیم کرنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر دل لذتِ شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیروں میں الجا ہوا کہ اس روایتی مولوی کا اپنا دل تو لذتِ دیدارِ شوق سے محروم ہے اور وہ فرقہ واریت کا ہتھیار اٹھا کر مسنت پر جلوہ فروز ہے جس کو قرآن بھی سختی سے منع فرماتا ہے تو پھر یہ فرقہ واریت کو فروغ کیوں دیتے ہیں اور امت کو کیوں تقسیم کیا جاتا ہے فرقہ واریت میں انسان علج کر اپنے اصل مشن اور اپنی منزل سے دور ہٹ جاتا ہے جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں تو کیا مولوی یہ ڈیوٹی ادا کر سکتا ہے کہ اقبال کے شاہین کو تربیت کر کے لاہوتِ لا مکان کی طرف روحانی پرواز کی طرف لے کر جائے اور لاہوتِ لا مکان کی طرف لے کر وہی جائے گا جو خود اس راستے کا مسافر ہو اور اس منزل پر پہنچ چکا ہو اس مغربی تہذیب کی یلگار کے بارے میں اور ان کی فالو کرنے کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمی وہ خاص اس لیے ہے کہ ان کی روحانی منزلیں جدہ ہیں دوسری قوموں سے ان کی دینی محفلیں جدہ ہیں دوسری قوموں سے ان کی سماجی رویے ان کا قرآن ان کی اکنومک پولیسیز اور اللہ پاک کا دیا ہوا وے آف لائف دوسرے مذاہب سے بلکل مختلف ہے اور وہی اصل دین کی اساس ہے جس کو مسلمان نے چھوڑ دیا خاص ہو کر عام لوگوں کو فالو مت کرو تو کیا اقبال کا حرفِ راز آج کے مذہب کے ٹھیکے داروں کے پاس ہے میرے خیال سے تو نہیں کیونکہ شیعہ سنی وحابی دیوبندی اور بریلوی کے طبقات میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں اور اس فرقہ بندی کے رد میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نا میں سنی نا میں شیعہ میرا دوہا کو دل سڑیا ہو مک گئے خشکید پینڈے جج دل دریا وحدت وچھ وڑیا ہو حضرت سلطان باہو کی ڈاکٹرائن میں ان تمام خرافات اور فرقہ بندی کا آپ رد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سکونِ قلب اگر ملے گا یک سوئی اگر ملے گی تو وہ وحدت کے دریا میں ہوگی اور یہ وحدت کا دریا آج کوئی بھی مذہب کے ٹھیکے دار کیا اس کا مشاہدہ کروا رہا ہے کیا اس تک پہنچا رہا ہے کیا اس کی وہ بات کر رہا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ وحدت دریا پہ اچھلن ایک دل صحیح نہ کیتی ہو کہ اللہ کی ذات کی توحید اللہ کی ذات کی مشاہدات اللہ کی ذات کے جلوے یہ سب وہ موجود تھے لیکن تیرے دل نے کوشش ہی نہیں کی تو نے سوچا ہی نہیں کیونکہ تو دنیا کی محبت میں غرق تھا تو دنیا کے کاموں میں غرق تھا یا تو آخرت کی محبت میں غرق تھا جنت اور دوزہ کا انکار نہیں ہے لیکن محبت صرف اللہ کے لیے اور عبادات کا مرکز و محب اللہ کی محبت میں گم ہو کر اس کی طلب میں رہ کر اگر انسان کرے تو پھر اقبال فرماتے ہیں نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا کہ بڑی مدت سے ہیں چرچے تیرے باریک بینوں میں یعنی اس ذات کا چرچہ ہر کوئی کر رہا ہے کہ میں ہی اصل فرقہ ہوں جو ذات کے صحیح ڈیوٹی کر رہا ہے تو کیا آج کام اللہ اسلام کی صحیح ڈیوٹی کر رہا ہے اگر صحیح ڈیوٹی ہو رہی ہے تو سیعہ سنی وحبی دیوبندی اتنے فرقے کیسے بن گئے مسلمان تقسیم کیوں ہو گیا مسلمان اپنے اس مرکز سے دور ہو گیا وہ مرکز جس کی بنیاد توحید کتاب اللہ اور سنت رسول تھی آج انہی چیزوں کو ہتھیار بنا گئے ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی کر رہے ہیں تو یہ تھا علام اقبال کا ملان کے ساتھ اعتراض اور اس کی بارگاہ میں شکوا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اقبال کا صوفیزم اور ان روایتی صوفیاء کے اوپر جو کرٹیسائز ہے جو ان کے ساتھ اقبال کو شکایتیں ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤ وَالْمُبِينَ اَيَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِينَ تصور کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اگلائے کا اضحاد ضرور کیجئے